تو دوستو آج ہوگی 30 دسمبر 2022 یوپی سمیتیشن ہے کسی بھی تازہ بری خبرے لکھا ہے صرف آپ کے ریشنے لئے خبر شروع کرتے ہیں اسے پہ چاہئے کو اب تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو آپ کے ریشنے لائک کردے لائک کردے شکر کر دیں تاکہ ایک سیدہ ایک خبر آپ ہر روز دیکھ سرکر شروع کرتے ہیں آج کے پہلی بڑی خبر یوپی میں او بی سی آرکچن کے بنا ہی نکائی چناؤ کرانے کے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف یوگی سرکار سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے گرووار کو سرکار نے سپریم کورٹ میں ایس ایل پی دائر کی ہے سرکار نے او بی سی کے آرکچن کے لیے بنے آیوک کی ریپورٹ آنے کے بعد ہی چناؤ کی منظوری دینے کا آگرہ کیا ہے آپ کو بتا دے کہ ایس ایل پی میں کہا گیا ہے کہ آیوک کا گٹھن کر دیا گیا ہے آرکچن کی پرکریہ پوری کرنے کے بعد چناؤ کر آیا جائے گا عدلت نے سنوائی کے لیے دو جنوری کی تاریخ تیہ کر دی ہے چین میں کورونا وارس کے ٹانڈو نے عام لوگوں سے لے کر سرکار تک کو پریشان کر دیا ہے جاپان سمیت کئی انہیں دیشوں میں بھی حال کے سمیے میں کوویڈ مریضوں کی سنکھیا میں بروتری ہوئی ہے کورونا کو لے کر بڑھتی ٹینشن کے بیچ بھارس سرکار نے گرووار کو اہم قدم اٹھاتے ہوئے چھے دیشوں سے آنے والے ناغرکوں کے لیے کورونا کے آٹی پی سیا جانچ کو انیواری کر دیا ہے نئے سال سے یہ فیصلہ لاغو کیا جائے گا کینر سواس منتری منسوخ مانڈویا نے ٹوٹ کر کے اس کی جانکاری دی سماج وادی پارٹی کے مکھیا اخلیش شادب نے راہ خول گاندی کی بھارت جرویاترہ سے دوری بنا لی ہے گرووار کو انہوں نے کھل کر کہا ہے کہ وہ بھارت جرویاترہ میں شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں یہی نہیں انہوں نے کانگریس کو بھی بھاجپا جیسا ہی بتایا ہے اخلیش شادب نے میڈیا کے سوالوں پر کہا ہے کہ ہماری پارٹی کی وچار دھارہ الگ ہے بھاجپا اور کانگریس ایک ہی ہے یہی نہیں اخلیش شادب نے کہا ہے کہ مجھے تو بھارت جرویاترہ کا نیوطہ بھی نہیں ملا ہے مدھے پردیش کے پور مکپنٹری اور بی جے پی کی ورش نیتا امہ بھارتی نے لودھی سمودھائی سے کہا ہے بھارتی خود لودھی سمودھائی سے ہی تعلق رکھتی ہے جو او بی سی کٹیگری میں آتا ہے آپ کو بتایا دی کہ امہ بھارتی کے اس سندیز کے کئی مائنیں نکالے جا رہے ہیں کیونکہ پرم پراغت روپ سے لودھی سمودھائی بی جے پی کا ہی ورڈ بینک رہا ہے بھارت جرو یاترہ کے دوسرے چرن کے شروعات سے پہلے پوکین منٹری کانگریس نیتا سلمان خوشید گروہار کو مطورہ پہنچے سلمان خوشید نے کہا ہے کہ مہاتمہ گانڈی نے سیکھ دیتی کی بھگوان سب کے ہیں ہم ان کی سیکھ پر چلتے ہیں ناکی بھاچپا اور آر ایس ایس کی لکھی ہوئی اسکرپٹ پر آپ کو بتا لیے کہ راہول گانڈی کی تلنا بھگوان رام سے کرنے والے بیان پروڑوں نے کہا ہے کہ مذہب الگ ہو سکتے ہیں لیکن سبھی مذہب سمان ہیں بی ایس پی پرمکھ مائیواتی نے دلیتوں پچھروں کے الکشن کے ماملے میں بھارتی انتہا پارٹی کانگریس اور سماج وادی پارٹی پر حملہ کرتے ہوئے بریسپتیوار کو انسوچیت جاتی چنجاتی اور پچھرا ورگ کے لوگوں کو ان سبھی دلوں سے سابدھان رہنے کی اپیل کی ہے یوپی کی یوگی سرکار کو دلیت اور پچھرا ورگ پھرودھی قرار دیتے ہوئے سماج وادی پارٹی کے پرمکھ اخلیش شادف نے نگر نکائی چناؤں میں او بی سی کارکچن کے مدے پر چرچہ کرنے کے لیے اگر سرکار کی نیت صاف ہے تو وہ سدن بلا کر اپنا پکچھ رکھے بیہار میں کیا سی ایم نتیش کمار کے اترہ دھکاری تیسوی یادف ہے ان قیاسوں پر اب خود نتیش کمار مہر لگاتے دکھ رہے ہیں اور ڈپٹی سی ایم تیسوی یادف کو مکھ منتری کا رول سمجھانے کا کام بھی شروع کر دیئے ہیں آپ کو بتا دیکھے کہ ان سرکار کی جن بیٹکوں کو سی ایم کی موجودگی ہوتی ہے ان بیٹکوں میں نتیش کمار ڈپٹی سی ایم تیسوی یادف کو بھیج رہے ہیں پھر چاہے وہ گرہ منتری امیش شاہ کی ادھکستہ میں سترہ دسمبر کو ہوئی پروی چھتر پریشت کی بیٹک ہو یا پھر پی ایم موڈی کی ادھکستہ میں تیس دسمبر کو فرکتہ میں ہونے والی نمامی گنگے یوجنا کے تحت بیٹک جس میں ڈپٹی سی ایم تیسوی یادف پی ایم موڈی سے ملقات کریں گے اکتر پردیس میں نکائی چناؤں کو لے کر سب ہی پارٹیاں تیاری میں جوٹی ہوئی ہے لیکن ایک پارٹی ہے جس کے پردشن پر اس بار سب کی نظر رہے گی یہ پارٹی ایم آئیم پرمو قصود دین ویسی کی ہے دراصل ایم آئیم نے دوہزار سترہ کے یوپی نکائی چناؤں میں تمام لاجنیتک وچھلے شکوں کو چوکانے والا پردشن کیا تھا ویسی کی پارٹی نے پہلی بار اکتر پردیس میں قسمت اجمائی تھی اور نگر نکائی چناؤں میں گیارہ زیلوں میں اپنی اپستیتی درج کرائی لیکن اس کے بعد ہوئے کسی بھی چناؤں میں ایم آئیم کچھ خاص نہیں کر سکی بی جے پی سانسط پرگیا سنگھ تھاکور کی مشکلیں برسکتی ہے کانگریس کے مریشنے تھا جیرام رمیش نے ان کے اس بیان کو ہیٹ سپیچ بتایا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ گھروں میں سبزی کاٹنے کے چاکو بھی تیز کرلو نہ جانے کب اس کی ضرورت پر جائے آپ کو بتا دے کہ جیرام رمیش نے بیان کو نفرتی بھاشن قرار دیتے ہوئے منگلوار کو کہا ہے کہ وہ پرگیا کے خلاف جلدھی سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے پرگیا تھاکور نے جو کہا ہے وہ ہیٹ سپیچ کا ماملہ ہے مہاراش کے پورد گرہمتی انیل دیش مکو بدوار شاند قریب پانچ بجے ممبئی کی آؤثر روڈ جیل سے زمانت پر ریحہ کر دیا گیا ہے منگلوار کو ممبئی ہائی کوٹ نے کینڈر جانچ بیوریانے سی بی آئی دوارہ درج بھشتا چار کے ایک ماملے میں انہیں زمانت دینے کے اپنے آدیش پر روک لگانے سے انکار کر دیا تھا آپ کو بتا دے کہ راشتبادی کونگرس پارٹی کے نیتا انیل دیش مک نومبر 2021 سے جیل میں تھے ایڈی نے انہیں ایک کتیت منی لانڈنگ ماملے میں گرفتار کیا تھا دیش مک نے کہا ہے کہ مجھے نیائے پالکہ پر پورا بھروسہ ہے حال ہی میں ہوئے ایم سیڈی چناؤں میں بھارتی انتہ پارٹی کو ہرانے کے باوجود میر چناؤں میں آمادی پارٹی کو بھگوہ دل کی چناؤتی کا سامنا کرنا پر رہا ہے میر چناؤں سے ٹھیک پہلے دلی کے اپنے مکمتری منیش ششدہ نے خود مورچہ سمحل لیا ہے بدوار کو میر اور ڈپٹی میر پت کے امیدواروں کے ساتھ اوکھلا میں کورے کے پہاہر پر چڑے اور دگنی تیدی سے انہیں ختم کرنے کی بات کہی ہے منیش ششدہ نے کہا ہے کہ وہ ہر سبتہ ان پہاہروں پر جا کر کام کی مونٹرنگ کریں گے توانیس کے پروازش راہول گانڈی نے پردھامتی نے موڈی کی ماں کے بیمار ہونے پر بدوار کو چنتا جتائے اور ان کے شگر سوست ہونے کی کامنا بھی کی راہول گانڈی نے ٹوٹ کیا ہے کہ ایک ماں اور بیٹی کے پیچھ کا پیار انند اور انمول ہوتا ہے موڈی جی اس کتھیل سمعے میں میرا پیار اور سبرتن آپ کے ساتھ ہے میں آشا کرتا ہوں کہ آپ کی ماتا جی جل سے جل سوست ہو جائے پورو ودایت مختار انساری ایک بار فیڈ پڑیا گراج کورٹ میں اپنے ہی انداز میں نظر آئے دنی ہوئی موچ اور چہرے پر مسکاہت کے ساتھ کورٹ کے باہر آئے کورٹ میں جاتے سمیں کچھ نہیں بولنے کی باتیں کہنے والے مختار انساری نے باہر آتے ہی ایک شیر پر دیا بقاعدہ انگلی دکھاتے ہوئے مختار انساری نے کہا کہ توفان کر رہا ہے میرے عجم کا تواف دنیا سمجھ رہی ہے کہ میری کشتی بھوڑ میں ہیں ایڈی کے قبضے میں رہنے کے بعد پڑے گئے اس شیر کے کئی مائنیں نکالے جا رہے ہیں راہول گاندے کے نیتریت میں نکالی جا رہی بھارت جرو یاترہ تین جنوری کو اتر پردیس میں پرویش کرے گی یاترہ میں شامل ہونے کے لیے سماجوادی پارٹی کے فرموخ اخلی شادف سمیت یوپی کے بپکچی دلوں کے نیتاؤں کو بھی نیمنترہ دینے کی بات کانگریس کے طرف سے کہی گئی ہے اسی کو لے کر جب اخلی شادف سے پوچھا گیا تو وہ بھڑک گئے سوال پوچھنے والوں سے ہی نیوتے کے کارڈ مانگ لیا صاف کیا ہے کہ انہیں کوئی کارڈ نہیں ملا ہے لوگ جن شکتی پارٹی کے عدد اور لوگ سبر صدر سے چلاک پاسوان نے گرہ منتری امیشاہ سے منگلوار کو ملقات کی اور بیہار سرکار خوبر خاص کر راشت پتی شاشن لگانے کی مانگ کی ہے انہوں نے آروپ لگایا کہ راج میں قانون میں برستہ چرمڑا گئی ہے چلاک پاسوان نے امیشاہ کو اپنی پارٹی کا گیا پان سوپا جس میں انہوں نے آروپ لگایا کہ بیہار میں سرکاری سرنچھن میں شراب مافیا فل فل رہا ہے اور راج میں ویسے تو شراب بندی ہے لیکن بڑی سنخیاں میں لوگ جہلی شراب پینے سے مر رہے ہیں بیہار میں کروڑنا وائرس کی نئی لہر کا خطرہ منڈا رہا ہے مکمنی نتیش کمار نے کہا کہ کوویڈ سنکرمن کو لے کر ہم الٹ ہیں انہوں نے کین سرکار سے بھی مدد کی مانگ کی ہے مکمنی نتیش کمار نے کہا کہ کروڑنا کی اور ویکسن کی جرورت ہے کین سرکار کو راج جی کے لیے اس کی ویوستہ کرانی چاہیے کرناٹا کے مکمنی بسوراج بومینے پروسی راج مہراش کی ویدھان سبح میں لائے گئے ایک پرستاؤ کی کڑی نیندہ کی ہے مہراش سرکار کے پرستاؤ میں سیما ویواد کے بیچ راج کے ہیتوں کی رفشہ کرنے کا سنکر پھلیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ دونوں ہی راج جو میں بھاچپا سرکتہ میں ہے کرناٹا کے نیوی حال ہی میں مہراش کے ساتھ سیما ویواد پر ایک پرستاؤ پاریت کیا ہے مہراش کے پرستاؤ میں کہا گیا ہے کہ 863 مراتھی بھاشی گاؤں ہیں اور ان گاؤںوں کا ہر انچ مہراش میں لائے جائے گا دلی سرکار کا کہنا ہے کہ راج شراز بھانی کے اسپتال کروڑنا کی چنوٹوی سے دو دو ہاتھ کرنے کے لئے تیار ہے دلی کے اوپر مخمدری منیش شیشو دے نے منگلوار کو کہا ہے کہ شہر کے سرکاری اسپتال سبھی ساجو سمان سے لیس ہے کروڑنا کے نئے ویڈینٹ سے ستک رہنے کی ضرورت ہے دلی سرکار ہر آپات کالین استخدی سے لیپٹنے کے لئے بھی تیار ہے ضرورت پڑھنے پر ہم بیٹ کی چھمتہ 36000 تک بڑھا سکتے ہیں بیہار کے مخمدری نیتیش کمار ایک بار پھر بیہار کے الگ الگ زیلوں کی یادرہ پر نکلیں گے پانچ جنوری دو ہزارتے اس کو پسچیم چمپارن زیلے کے بیتیا سے یادرہ کی شروعات کریں گے اس طوران وہ سرکار کی یوجناوں اور کارکرموں کی سمچھا کریں گے اور ساتھ ہی لوگوں سے سمفات کریں گے